اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر فرکان اور آج میں ایک فارم پہ ہوں اس فارم پہ ایک انیمل ہے یہ انیمل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور یہ پریگنٹ نہیں ہو رہا اس کے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس جانور کے اندر فولیکیولر سسٹ ہے اب فولیکیولر سسٹ جو ہے تو اکثر ہم فیلڈ کے اندر لکھے ہیں کافی زیادہ فولیکیولر سسٹ کے کیسز ہوتے ہیں لیکن فارم پہ ایک اندر کیا ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیس کیا ہے فولیکیولر سسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جانور کے اندر 21 دن بعد جب وہ ہیٹ میں آتا ہے تو اس کے جو فولیکل ہے اس میں سے انڈا خارج ہوتا ہے اگر وہ انڈا خارج نہ ہو تو وہ جو فولیکل ہے وہ سسٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے اور جانور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار ہیٹ میں آتا ہے تقریبا جو اس کے جانور کے ہیٹ میں آنے کا دورانیا ہے وہ آٹھ سے دس دن ہو جاتا ہے کہ آٹھ سے دس دن بعد جانور پھر دوبارہ ہیٹ میں آتا ہے اور بار بار اس کو انسیمنیشن کی جاتی ہے لیکن اس کی اوولیشن نہیں ہوتی اچھا جی اب جس اینیمل میں فولیکلر سسٹ ہوتی ہے اس کی یہی کیا پہچان ہے اس کی جو سائنز ان سیمٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جانور بار بار ہیٹ میں آئے گا ٹھیک ہے اور جانور جو ہے آپ کے دوسرے شیٹ کے جتنے بھی اینیملز ہیں ان کے اوپر جمپنگ کرے گا ہر وقت ہیٹ میں رہتا ہے جب بھی آپ ہونرسپ کے پاس جائیں گے فارمر کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ انیمل ہر وقت ہیٹ میں رہتا ہے جو بھی انیمل ہیٹ میں آتا ہے سب سے پہلے یہ انیمل اس کے پر چڑھتا ہے اور یہ جانور جو ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر ویڈ گین ہوتا جاتا ہے بزن بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایون ریپیٹ ہو کر جب یہ پریگنٹ نہیں ہوتا تو اس کے جو مل پروڈکشن ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے ڈرائی اوپ ہو جاتا ہے انیملز تو اس طرح کے جو ہے اس کے اندر سائن سیمٹمز آتے ہیں فولیکلر سسٹ کی ڈائیگنوزز میں جو ہے یہ سائن سیمٹمز جو ہیں وہ بھی مدنظر رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ہم ریکٹل پلپیشن کرتے ہیں ریکٹل پلپیشن میں جو سسٹ کا سائز ہے وہ نارمل اووری کا جو سائز ہوگا اس سے کافی بڑا ہوگا پلپیشن سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیمل میں سسٹ ہے لیکن سسٹ کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے کہ یہ فولیکلر سسٹ ہے یا لیوٹیل سسٹ ہے اس کی لئے الٹرہ سنوگرفی کی ضرورت ہے اس میں جو سسٹ ہے اس کی والل جو ہے اس کی تکنس میر ہوتی ہے اگر وہ تکنس زیادہ ہے 2mm سے موٹی ہے تو وہ لیوٹیل سسٹ ہوتی ہے اگر وہ تکنس کم ہے 2mm سے تو وہ فولیکلر سسٹ ہوتی ہے یہ اس کی ڈائیگنوزز کے لئے کافی ضروری ہے ٹیٹمنٹ کے لئے مختلف پروٹوکولز ہیں سب سے پہلا پروٹوکول ہے اس میں ہم گنوروٹروپک ڈیبلیزنگ ہارمون جی این آر ایچ یوز کرتے ہیں جی این آر ایچ جیسے کہ کونسپٹال ہو گیا یا ٹیل میرالین لیکن ان کے لگانے کی جو دوز ہوگی وہ آپ ڈبل ڈوز میں یوز کریں گے ڈبل ڈوز میں یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کی فولیکل ریزسٹ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ ٹریٹمنٹ ریسپونڈ نہیں کرتا تو دوسرا ٹریٹمنٹ اس کا انسانوں والے میڈیکل سٹور سے ہیومن پوریونک گنوٹوٹروپن جیسے ہم آئی وی ایف سی کے نام سے بھی جانتے ہیں یا پھر پری سیج کے نام سے بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی اس کے ادر ٹو ایمل کی ڈوز اگر دی جائے تو ایسے اینیمل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تیسرا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ اینیمل کو سیڈر پروٹوکول کیا جائے اور ساتھ میں پھر ڈیل میرالین یوز کیا جائے تو اس سے بھی فولیکلر سیسٹ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سکسیسپل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ سارے ٹریٹمنٹ ریسپونڈ نہ کریں تو اینڈ پہ جانور کی فولیکلر ایسپائریشن کرنی پڑتی ہے اس کی جو سیسٹ ہے اس میں سے مواد نکالنا پڑتا ہے اور پھر اس کو پروٹوکول لگانے پڑتے ہیں لیکن ایسے اینیمل کا جتنی جلدی ٹریٹمنٹ ہو جائے اتنا بہتر ہے جیسے جیسے یہ سیسٹ کرونک ہوتی جاتی ہے اور ٹائم بڑھتا جاتا ہے تو ایسا اینیمل ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ نہیں کرتا اس لئے جال سے جال اپنے اینیمل کو ڈائیگنوز کروا لیا کریں اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے اور ایسے جانوروں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں کہ آگے ان کو پولیکلر سسٹ کا مسئلہ نہ ہو تو ان کی نیوٹریشن اچھی رکھیں کیونکہ اس کا سب سے بڑا کاز پولیکلر سسٹ ہونے کا کوئی مبیلنس نیوٹریشن ہے اگر انرجی پوری نہیں ہوگی منرلز ڈیفیشنسی ہوگی تو اینیمل کا جو ایک کا ریلیز ہے وہ نہیں ہوتا اور اینیمل کا سسٹ بن جاتی ہے جن جانوروں کی مل پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی سسٹ کافی زیادہ دیکھی گئی ہے تو آپ نے اینیمل کی نیوٹریشن بہتر رکھیں جن اینیمل میں آپ کو شک لگے کہ اس میں پولیکلر سسٹ ہو سکتی ہے اگر اس کا سائز بڑا لگ رہا ہے تو ایسے اینیمل میں آپ کیا کریں ایک تو ڈبل ڈوز میں کونسپٹال یا ڈیل میرالین کا انجیکشن لگائیں وہ بھی ڈبل ڈوز میں 4 ایمل میں دیل میرالین اور کونسپٹال جو ہے وہ 5 ایمل میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے بھی اس کا فولیکلر سسٹ کا ایشو آ رہا ہے انیمل کے اندر تو اس کے اے آئی کے بعد 12 سے 24 گھنٹے بعد دوبارہ اس انیمل کو چیک کریں اور اس کے اوبریز کو چیک کریں کہ آیا اس کی اوولیشن ہوئی ہے کہ نہیں اگر اس انیمل کے اوولیشن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انیمل میں سسٹ بن چکی ہے اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کی جو آپ نے اے آئی کی ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوئی اچھا یہ جی ایک اور کاؤ ہے جو کہ میں نے سکین کی تھی جس میں فولیکلر سسٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے تو مجورٹی آف پورشن جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں کور کر لیا ہے لیکن میں اس ویڈیو کو پھر بھی فولیکلر سسٹ پارٹ و ون کے طور پر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ چیزیں جو ہے وہ فولیکلر سسٹ پہ رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ بھی کور اپ کر لیں گے اور یہ ٹاپک جو ہے فولیکلر سسٹ کا جو کافی امپورٹنٹ ہے دیری ریپروڈکشن میں یہ کور اپ ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ اور بھی ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے جو ہے وہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ